گھر کے دن تیرے حوالے بلکہ آپ کے بیٹے سارم کی وجہ سے ہو علشپا میں سارم کے خلاف ایک لفظ بھی نہیں سنوگی آنٹی اگر سارم کے خلاف کوئی بات سننے کا حوصلہ نہیں رکھتی نا تو مجھے خصوروات حیرانی کا کوئی اختیار نہیں ہے آپ کو نیمان سے تم یہ اس گھر میں لے کر آئی تھی کہ تم رشتوں کو جوڑ کر رکھو گی یعنی تم نے مجھے بہت مایوس کیا ہے سارم تو کیا ساندھان کے سامنے بھی اپنے آپ کو موجرم محسوس کرتی ہوں میں آپ لوگوں کے پشتاوے کا اچھی طرح اندازہ ہے مجھے میرا قصور صرف اتنا ہے کہ اس آپ کو بڑھنے سے روپنے کے لیے میں نے بہت پہلے ہی اپنے ہونٹ سی لیے تھے لیکن اب میں تھک گئی ہوا آپ اور سادان یہ تو جانتے ہیں کہ سارم یہ چاہتا تھا کہ میری سادان سے شادی نہ ہو لیکن یہ نہیں جانتے کہ وہ ایسا کیوں جانتے ہیں کیونکہ تم نے سادان سے شادی کے لیے انکار کر دیا تھا وہ انکار بھی میں نے سارم کے کہنے پر ہی کیا تھا آنٹی کنفیوز ہو رہی ہو تم تو سارم سے بہت بعد میں جا کے ملی ہو بات کو کیوں اچھا رہی ہو تم سارم کی سچائی جو آج تک آپ لوگوں کو نظر نہیں آئی نا آنٹی میں بہت پہلے سے جانتی ہوں کیسی سچائی؟ کیا بورائی ہے اس میں؟ چور ہے؟ بدکردار ہے؟ کیا سچائی ہے؟ چور ہے وہ اور بدکردار بھی بس علشپا ورنہ میرا ہاتھ اٹھ جائے گا تم پر اتنی گھٹیاں ہو سکتی ہے تم اس کی بدکرداری کا ثبوت یہ ہے آنٹی کہ سادان سے شادی ہونے سے پہلے ہی اس نے مجھے مجبور کرنا شروع کر دیا تاکہ میں اس سے چھوڑ کر سارم سے شادی کروں اور اس کے چور ہونے کا ثبوت یہ ہے کہ میرا فون بھی سارم نہیں سناچ کرو بس علشپا اب ایک اور لفظ بھی بولو گی نا تو میں تمہیں گھر سے باہر نکال دوں گی اس کی نعبت نہیں آئے گیا میں تو پہلی جانے کا فیصلہ کر چکی ٹھیک کہتا تھا سارم کہ میں اسے اگر یہاں روکوں گی آئے دن تم کوئی نیا بغتان لگاؤگی اس پر ابھی تو شکر ہے کہ میرے بیٹوں نے یہ سب نہیں سنا سنا دیچے کیونکہ اب اور بھرم نہیں رکھ سکتی